اثر کے قریب ہم مدینہ منورہ سے بیس کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ ہر ان کے بڑے شہر کے باہر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے تو وہ گیٹ نوما بنا ہوتا ہے وہاں ان کی پولیس چوکی ہوتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں ہم تو اس وقت تک کچھ چالی پچاس گاڑیاں ہوں گی ساتھ تو کافلہ ساتھ بنا ہوا تھا اور آگے آگے میں چال رہا تھا کچھ لوگ پیدل بھی میرے ساتھ تھے تو وہاں پولیس کی نفری مطلب کچھ زیادہ مقدار میں مجھے نظر آئی تو میں سمجھا کہ شاید اب آگے بڑا شہر آ رہا ہے مدینہ منورہ آ رہا ہے تو اس لیے شاید یہ مجھے منع کریں گے کہ یہ لوگ جو اتنے زیادہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو نہ لے کے جائیں آپ تو میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ وہ پولیس والوں نے ویلکم کیا جو کہ ایک نئی بات نہیں تھی راستہ بھر میں پولیس والے جتنی چوکی آتی تھی وہ مجھے ویلکم کرتے تھے وہ بڑا اچھا ریسپیکٹ دیتے تھے کہ چائے کا انتظام کیا ہوتا تھا انہوں نے تو انہوں نے ویلکم کیا اور مجھے کہا کہ جی آپ کے لیے گسل کا انتظام کیا گیا ہے آپ گسل کریں آپ تھوڑا کپڑے وپڑے چینج کر لیں اپنے کیونکہ آپ کو یہاں سے امارہ جانا ہے مدینہ منورہ میں جو امارہ جس کو ہم گورنر روس بولتے ہیں تو آپ گورنر صاحب کے مہمان ہیں آپ کو وہاں جانا ہے تو میں نے گسل کیا کیٹ اپنی چینج کی اور جتنے دن کی میری واقس ہوتی ہے اتنی ہی میں نے کیٹ پر رکھی ہوتی ہیں تو وہ سارے دن کی چونکہ پسینہ وغیرہ آیا ہوتا ہے تو میں نے چینج کر لی انہوں نے اپنے کوئی بیجز وغیرہ بھی مجھے اور لگا دیئے اور وہاں سے ہم رخصت ہوتے ہیں تو گاڑیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں کوئی دو تین پولیس کی گاڑیاں انہوں نے ایکسٹرا ساتھ لگا دیں اب لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے بھی آگے جوائن کرنے کے لیے مختلف شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی جوائن کرتے چلے جا رہے تھے جیسے جیسے ہم مدینہ شہر کی طرف بڑھ رہے تو کافلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا تو کرتے کرتے جب ہم مدینہ منورہ سے دس کلومیٹر پہلے وہ ایک فلور مل کا سٹاپ آتا ہے وہاں پہنچتے ہیں تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ اس وقت تک پہنچ چکے ہوئے تھے تو ایک بچہ میرے پاس آیا کوئی ہوگا ستارہ اٹھارہ سال کا مجھے کہتا ہے جی نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہ رہا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھو تو ہوتا یہی تھا کہ جہاں پہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہاں ہم زمین پہ ہی وہ کپڑا بچھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو اس نے خود ہی اپنے کاندے سے کپڑا اتارا ہے اور بچھایا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ تکبیر کہو خدا امامت کے لئے کھڑا ہو گیا یہ بھی کوئی میرے لئے انوکھی بات نہیں تھی کیونکہ راستے میں میں نے ایسا دیکھا کہ کئی جگہوں پہ امامت کرواتے تھے کچھ لوگ مطلب وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ داری جہاں نماز کا وقت ہو گیا تو جو بھی آیا آگے کھڑا ہو گیا تو وہ بچے نے نماز پڑھائی تو جب میں نے سلام پھیرا تو پوری روڑ بلاک تھی اور پوری روڑ کے اوپر جماعت کھڑی ہوئی تھی وہ ڈبل روڑ ہیں یہ ایک عجیب نظارہ تھا میرے لئے ورحال وہاں سے پھر میں چلتا ہوں آگے ایک درہ نماز سے جگہ آتی ہے مطلب تھوڑی انچائی ہے اور ایسے دونوں سائیڈوں پر چھڑے چھڑے پہاڑ ہیں اور ایسے پھر نیچے مدینہ شہر ہیں تو وہ رات کوئی چاند کی تیرہ تھی یا چودہ تھی غالباً جمعہ رات تھی تو چاند پوری اپنی ابو طاپ کے ساتھ اوپر رہا تھا اور اتن نیچے سے مدینہ شہر کی روشنیاں اوپر کو آ رہی تھیں عجیب ایک منزل تھا میں لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو ایسی خوبصورت رات بھی کوئی ہوتی ہے قصد رائے صاحب ناظرین ابھی ہم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں قصد رائے صاحب کے ذریعے اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ مدینہ پہ نظر پڑی کچھ حال انہوں نے بتایا کہ تیرہویں یا چودہویں کی چاند تھی اور چاند پوری ابو طاپ سے چمک رہتا ہم آج اپنے پہلے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور اگلے اپیسوڈ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور جب آپ اگلے اپیسوڈ تک پہنچیں گے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کسرت رائے صاحب خرل زیادہ کسرت رائے صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے مدینہ منورہ شریف میں ان کا داخلہ ہوا اور ان کی روزہ رسول پہ نظر پڑی تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ابھی ہمارا سفر یہ جو بڑا عقیدت والا سفر ہے یہ جاری ہے مدینہ شہر کی روشنیاں تھی اوپر سے چاند نور برسارہ تھا ایک عجیب پرکشش اور پرکیف سا منظر تھا تو جیسے جیسے مدینہ شہر کی طرف قدم بڑھ رہے تھے کیفیت بھی چینج ہو رہی تھی اور اس وقت میرے ساتھ کوئی سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے پیدل پیدل جو مقامی لوگ تھے شامل ہو گئے ہیں عقیدت کی وجہ سے مقامی لوگ اور کچھ پاکستانی کوئی یمنی کوئی مصوری مطلب مختلف لوگ تو جیسے جیسے شہر کی طرف میں بڑھتا جا رہا تھا کافلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا پھر ایسا ہوا کہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے وہ مسجد نوی سے کچھ کلومیٹر بہر ایک جگہ آتی ہے وہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے تو وہاں بے ساختہ پاؤں سے جوتے نکل گئے پھر اور کاش کے وہ منظر میرا میڈیا بھی دکھاتا پاکستان کا بدقسمتی سے میرے میڈیا کے پاس تو میری فوٹیج تک نہیں تھی انہوں نے وہ ویڈیوز اٹھائی جو لوگوں نے نیٹ پہ موبائلوں سے بنا بنا کے دی ہوئی تھی اور ان کے دو ٹی وی چینل مجھے لائیو کوری دے رہے تھے سعودی عرب کے اور میں چلتا ہوں تو آگے ایک جگہ آتی ہے مسجد قبلہ تین وہاں پہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کافی تعداد میں جمع ہوئے تھے کیونکہ پبلک جب زیادہ ہو جاتی تھی تو پھر سپیڈ کم ہو جاتی ہے پھر چلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ مسجد قبلہ تین کے بہر جو لوگ وافر مقدار میں کھڑے تھے ایک مسجد قبلہ تین کے اپوزٹ ایک فیکٹری ہے بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں پہ قرآن پاک جو ہیں ان کی میکنگ وہ کرتے ہیں بیننگ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں آگے پھر جاتے ہیں جل سازی ہوتی ہے وہاں وہ فیکٹری کو بند کر کے وہ سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے مدینہ شہر سے بھی بہت وافر مقدار میں لوگ آئے ہوئے تھے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کم از کم کچھ چار سے پانچ سو گاڑی کا جلوس بن چکا تھا پولیس کی گاڑیاں روٹر بجا رہی تھیں اور آلان کر رہی تھیں سپیکٹروں پہ کہ راستہ چھوڑ دیں راستہ چھوڑ دیں بس مجھے یہی آواز آ رہی تھی اور میں چلتا جا رہا تھا تو بس ایک دھن تھی اور ایک نظر آ رہا تھا کہ میں سرکار کے قدموں کی طرف بار رہا ہوں پھر ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں پہ مجھے کسی نے آکے حلقہ صاحب بتایا کہ یہاں سے مسجد نبوی کے منار نظر آتے ہیں جب میں وہاں پہنچا سبحان اللہ بس وہ مسجد نبوی کے مناروں پہ پہلی نظر پڑی تو پھر وہ جیسا کہ ظہوری صاحب نے فرمایا تھا کہ جب مسجد نبوی کے منار نظر آئے تو کیا قیفیت تھی وہ تو خیر بیان میں نہیں کر سکوں گا شاید محسوس کی جا سکتی ہے میں نے دعا کی اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف چل پڑے مسجد نبوی کا جو پانچ نمبر گیٹ ہے جو بہر والا پانچ نمبر گیٹ ہے جس کو باب اسلام کہتے ہیں وہاں میں پہنچتا ہوں تو وہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے اور وہ لوگ بھی انتظار میں تھے کیونکہ اس سے پچھلا جو جمعہ گزرا تھا اس جمعہ میں کہیں علان بھی کیا گیا تھا کہ چونکہ روز کا وہ ٹیم فریم کے حساب سے میں چلتا تھا تو لوگوں کو پتا تھا کہ فلان تائم پہ فلان دن کہاں ہوگا فلان دن کہاں ہوگا تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جمعہ رات کو مسجد نبوی پہنچے گا تو اس حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ جمع تھے تو وہاں سے جو مسجد نبوی کے دروازے سے انٹر ہو کے جو حرم پاک ہے وہاں تک کا جو راستہ تھا مسجد نبوی کے اندر کا اس راستے کو تیع کرتے کرتے بھی کافی ٹائم لگ گیا حجوم کی وجہ سے پولیس والوں کوئی بیس کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا تھا آتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا اور مجھے اس میں رکھا ہوا تھا تو جب ہم بالکل حرم شریف کے گیٹ کے پاس پہنچے جہاں سے حرم پاک میں انٹر ہونا تھا تو اس وقت تک اتنی بھیڑ بڑھ چکی تھی لوگ اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ جیسے نہ پیکس آ ہو گیا آرچیز پھر پولیس والوں نے ایک جیپ منگوائی امرجنسی وہیں پہ اور مجھے جیپ میں بٹھا کے تو ایک جگہ پہ لی جا کے چھپا دیا اور ادھر اعلان کر دیئے کہ وہ سلام کر کے چلا گیا کوئی ایک ڈیٹھ گھنٹہ مجھے چھپائے رکھا ایک جگہ پہ اور اس کے بعد لیکن میں وہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ بڑے کرب میں میں نے گزارا مجھے تو یہ تھا کہ میں بس کسی طرح بھی سنیاری جالیوں کے سامنے پہنچ جاؤں لیکن وہ یعنی ایک اپنے طویل سفر کیا تھا لیکن یہ کربت کا یہ چھوٹا سا جو سفر تھا یہ زیادہ طویل نظر آ رہا تھا بہت طویل نظر آ رہا تھا اور دلوں کی دھڑکنے بھی تیز تھے وہ مجھے پولیس والے بڑی تسلی دے رہے تھے کہ آپ اتمنان رکھیں آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو سرکار کے قدموں میں جانے کا موقع ملے گا لیکن یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑا ادھر ادھر کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چھپایا ہے خیر وہ رات کو یہ ایک ڈیٹھے بجے کے قریب پھر مجھے لے گئے وہاں پہ اور اس وقت بھی دنیا بہت زیادہ تھی وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے اور پھر مجھے ریاض الجنہ میں لے گئے ریاض الجنہ میں میں نے نماز عشاء بھی پڑھی اور پھر شکرانے کے نفل بھی پڑے اور پھر حاضری کے نفل بھی پڑے اور وہاں سے جیسے ہی میں نکلتا ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ نظریں نیچی اور سلام پیش کرنا ہے سرکار کو وہاں کس کی نظریں اٹھ سکتی ہیں وہاں تو نظریں اٹھ سکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ابھی میرا خیال ہے میں دو چار قدم ہی چلا ہوں گا تو ایک فلک شگاہ فعباز آئی کہ در رحمت کھول گیا بس پھر کوئی کیفیت ہے مطلب کیا اس کا میں بتاؤں اور میں ایسے اندر اور پیچھے میرے ایک آکے ان کا مولانا صاحب کھڑے ہو گئے ان کا جو متواہ ہوتا ہے اس نے مجھے کہا کہ جیسے جیسے سرکار پہ میں سلام پڑھتا ہوں ایسے ایسے آپ بھی پڑھو تو وہ میرا مطلب انہوں نے سلام پڑھنا شروع کیا میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی طرح سلام ریپیٹ کیا اور پھر اس کے بعد دعا مانگی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا مانگا سرکار کو جو ارضی لے کے چلا تھا پاکستان سے پوری امت مسلمہ کی وہ پیش کی اور وہاں سے میں نکلایا اور پھر میں اپنی رہائش پہ جب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میرے پاؤں کے اندر بقیدہ کنکر فاس چکے ہوئے تھے جیسے کہ وہ محابراتان سنتے ہیں کہ وہ کنکر فاس جاتے ہیں پاؤں میں چونکہ میں جذبات میں چلتا ہے خالی جرابوں میں جوتے تو تھے نہیں تو وہ کنکر جو تھے چھوٹے چھوٹے سڑک کی کنارے جب اپنے شوز اتار دی تھے خاص ہاتھ میں پہنچ گئے جی ہاں تو وہ پاؤں کے اندر پیوست تھے پیوست تھے تو وہ رات پھر وہ ٹریٹمنٹ میں ہی گزر گئی تو اگلا دن پھر میں پاؤں پہ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا پاؤں سوچ چکے تھے برا حال تھا جمعہ کا دن تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ مسجد نوی میں جا کے پڑھی جائے تو جیسے ہی میں مسجد نوی پہنچا تو پھر وہی کیفیت لوگ اسی طرح ہی پھر جمع ہو گیا اور پھر مجھے پولیس والوں نے منع کر دیا کہ آپ باقی نمازیں گھر پہ ادا کریں کیونکہ پبلک کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ہر بندے کی خواہش تھی ہاتھ ملانے کی ہر بندے کی خواہش تھی ایک تصویر بنانے کی تو وہ دن میں نے ریسٹ کیا پورا مدینہ منورہ میں میں آپ پہنچے پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا میرا دس دن کا تھا مدینہ منورہ سے نکلتے ہی ایک جگہ آتی ہے مکاہت علی اس کو بولتے ہیں وہاں پہ میں نے احرام باندھنا تھا احرام باندھنا پھر باقی سفر میرا دس دن کا جو تھا احرام میں تھا اچھا راستے میں تو بہت سارے ایسے مکامات آتے ہیں یعنی وہی راستہ تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا تھا ظاہر ہے مدینہ کی گلیوں میں بھی وہ گمیں پھرے چلے وہاں پہ مسجد نبی میں نماز پڑھاتے رہے لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جب انہوں نے حجرت کی تو وہ انہی راستوں سے آئے تو وہاں کی کیفیت تھوڑی سی بتائیے گا کہ یہ جو مدینہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر تھا یہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور جس راستے سے انہوں نے حج کیا تھا میں نے وہی راستہ لیا تھا سوال اللہ ماشاءاللہ بدر والا راستہ تھا میرا صحیح تو مجھے المسجید اور الفریش اور بدر سابر سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچنا تھا تو وہی راستہ تھا میرا بھی تو بس پھر میں نکلا ہوں تو بس پھر اب یہ آپ کا ڈریس ہوئی تھا نہیں اب چینج ہوگی اب اب نورہ سے نکلتے ہی احرام باندیا احرام ساری آپ نے احرام باندیا لیکن عشرہ اب لوگوں کو وہ آپ کی پہچان نہیں رہی جو پہلے تھی ہاں پتہ تو سب کوئی تھا یہ الحمدللہ میں جتنا شکر بجا لاؤں کام میں کہ میں جس دن باق میں نے شروع کی لوگ مجھے اس دن حاجی صاحب بولنا شروع ہو گئے میں تو ایسے ابھی تک بھی نہیں لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ اور نہ ہی میں مطلب کبھی لکھوں گا تو ساستے میں بھی مجھے لوگ حاجی صاحب بھی بولتے تھے سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ جبکہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو حاج کے لیے جا رہا ہے اس لیے وہ احرام جب باندھ لیا تو پھر لوگوں کو لوگوں کی عقیدت کچھ اور ٹائپ کی ہونا شروع ہو گئے اندر انسان کی روانیت تیز ہو جاتی ہے تو اب آپ نے وہاں پہ خانہ کعبہ کا دیدار کیا وہاں پہ رہے وہ بھی تھوڑی سی کیفیت بیان کیجئے گا دیکھیں جی جو پیار مجھے ملا سعودی سرزمین کے اوپر وہ تو میں کبھی فرموش کاری نہیں سکتا ہر قدم کے اوپر ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا تھا ہر قدم کے اوپر مجھے اتنی محبت نشاور لوگ کر رہے تھے کہ میں تو سوئے آنسوب آنے کے اور کچھ کاری نہیں رہا تھا یا چال رہا تھا یا آنسوب آ رہا تھا یا شکر بجال آ رہا تھا بس یہی میرا کام تھا اور ہر جگہ پہ راستے میں جو ان کے جیسے ہمارا کمیشنر ہوتا ہے یا ڈی سی ہوتا ہے اس طرح ان کے جو آتے تھے وہ بھی پھر امیرے بدر نے مجھے رسیپشن دیا بڑا زبردست رسیپشن تھا ان کا اور ایک یہاں پہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں ایمان کی تازگی کے لیے مجھے ایک جگہ یاد آ رہی ہے چونکہ میں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بالکل اسی جگہ پہ ہوں اور وہی میرے ساتھ ساری لوگ ہیں اور اسی طرح سے میری وہی قیفیت ہے اس وقت بھی بدر کے اندر ایک مسجد ہے مسجد الفریش اس کو بولتے ہیں غالباً وہ مسجد ایک ایسی ہے کہ جس میں نماز کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر سے نہیں کھڑی ہوئی مطلب ایک ٹیم پہ وہاں پہ جماعت ہوتی ہے ایک تو اس مسجد کی یہ انفرادیت ہے دوسرا اس مسجد کی یہ انفرادیت ہے کہ جب جنگیں بدر ہوئی تھی تو وہ مدانِ بدر کے بلکل کارنر کے اوپر ہے اور وہاں پہ آپ سرکار کا خیمہ تھا تو اس خیمے خیمے کو چونکہ الاریش کہتے ہیں عربی میں تو اس مسجد کا نام بھی الاریش ہے الاریش مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے یقیناً وہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ بھی ہے تو میری خواہش تھی کہ میں چونکہ بدر گیا ہوں جتنے بھی وی آئی پیز جاتے ہیں وہاں پہ وہ اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں نماز کے لئے تو میں تو وہاں سے گزر رہا تھا تو پھر میں نے بھی وہیں پہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو جب میں نماز کے لئے وہاں پہنچا تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے مسجد کے بیار ایک کھولی جگہ ہے توڑی تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے اور اتنا مطلب مجھے مولت نہیں مل رہی تھی کہ میں مسجد کے اندر جا سکوں تو وہ مسجد کے جو امام تھے مسجد العریش کے وہ پھر بیار آئے مجھے پھر وہ لے کے مسجد کے اندر گئے اور اس سارے ٹائم کے اندر تقریباً ایک رکعت جنہ ٹائم لیٹ ہو گیا تھا اور مطلب جہاں پہ کبھی ایک منٹ کے لئے بھی انتظار نہیں کیا گیا تو وہ امام صاحب چونکہ مجھے لینے کے لئے بیار آگئے تھے وہاں پہ پھر میں نے نماز ادا کی اور پھر لوگوں نے وہاں پہ مجھے کورسی لگا کے دے دی گئی اور لوگ جو ہیں وہ ملتے گئے تو ناظرین یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی ہمارا سفر جاری ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے آپ کو ایمان تازہ کرنے والے واقعات بھی سنائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا اپنا چینل اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا